پولیس آگے چل رہی تھی مولوی بیچ میں چل رہتے ہیں اور پیچھے سے لڑکے آکے ایٹے پتھر اور پاکستان جند آباد نعرے تقدیر اور کئی پرکار کے نعرے لگانے لگے جو لڑکا لے کے بھاگا تھا لڑکی اس کے بھائی کو اور اس کی ممی کو گائلی گلو جو رہی تھی تو اس لڑکے نے مجھے فون کرا کہ بھائی جلدی آجاؤں انہا ہم لوگ مار کھا جائیں گے میں بھاگتے ہو گیا کٹنا اس طلب پہ پہنچا اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے بھی ٹارگٹ بنایا بھائی یہ کیا ہوا ہے بھائی میرے طرف مسلم پروارل نے ہندو کو پر ہاک اٹھایا ہے اور مجھے بھی مارا میں گھر سے نکل رہا تھا اور لڑکی نے یہ بیان دیا ہے مانینی نیالے کے موجودگی میں کہ اب میں اس لڑکے کے ساتھ ہی رہوں گا نمسکار سواگت ہے آپ کا ڈو پولٹکس میں میرا نام ہے سنجے کہتے ہیں کہ پیار اندھا ہوتا ہے نہ وہ امیر گریب دیکھتا ہے نہ عمر کی سمائے دیکھتا ہے نہ جاتپات اور نہ دھرم لیکن پریم کی یہ پریباسہ تب ہی ماننے ہوتی ہے جب لڑکی ہندو ہو اور لڑکا کسے اور دھرم کا جیسے ہی اس کا وپرید ہوتا ہے پھر پریم محبت اور امن کی باتیں کرنے والے لوگ ہاتھوں میں ہتھیار لے کر پریم کرنے والوں کے بیج تیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں معاملہ کانپور کی لال کالونی کا ہے لال کالونی جو لف جہاد کے لیے کوکھیات ہے پورے پردیس میں ایک معاملہ ہوا یہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پریم میں ڈوبے گھر والوں نے بندیسیں لگائیں تو دونوں فرار ہو گئے نتیجہ یہ ہوا کہ لڑکے کے گھر والوں کے پر جان لے وہا حملہ کیا گیا بوال ہوا اور چھیتر میں رپی اف پولیس کی گاریاں آج بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ بجرنگل کے دچھر جلہ سیسوں تک ویسال بجرنگی اور ان کی ٹیم موجود ہے جو ہنسک گھڑنا واردات اور پتھراؤ جب ہوا اس سمیں موقع پر موجود تھے ہم ان سے بات کر کے پورا معاملہ وستار سے جاننے کا پریاس کرتے ہیں ویسال جی نمسکار سب سے پہلے تو ہم یہ جانا چاہیں گے کیا معاملہ ہوا تھا ہم میرا ایک کار کرتا رہتا ہے وہاں لال کلونی میں جس کا نام ہے پروین اس کا ہمارے پاس فون آیا کہ ایک ہندو سماج کو مسلم سمودائک لوگوں نے کسی پرانے چلتے ویباد کے چلتے اس کو گھر سے نکال کر مارا مارنے کے تتپسشاد پردرشن کیا پردرشن کروانے کے بعد تھانیم اس کو بند کروا دیا بند کروا دیا اس کی چوچنا ہمیں ملی جو پرتاڑت تھا وہی تھانے بند ہو گیا اس کا اس کا ویروت کرتے ہو ہم لوگ وہاں تھانے پر پہنچے تھانے میں پہنچنے کے بعد تھانے انچارج مہودے سے بات ہوئی مہودے نے کہا کہ اس کو میں ابھی چھڑوا دوں گا تو لگ بگ لگ بگ ایک گھنٹہ ہو گیا تو وہ نہیں چھوٹا اس کے بعد پھر ہم لوگوں کو لگا کہ ہم لوگوں کو کہیں نہ کہیں اپنے اچھو دگاریوں کو بلوانا چاہیے اس کے بعد بات کروا کے تھانے سے اس کو چھڑوا نا چاہیے ایسا ہی ہوا ہم لوگوں نے اس کو چھڑوایا اس کے پاپا کہہ رہا تھا تھوڑا بھائی صاحب ڈر ہے تو ہم لوگوں کو کہا کہ آپ چلیے ہم لوگوں کے ساتھ تو ہم لوگوں نے کہا چلیے ٹھیک آپ کو چھوڑ دے رہے ہیں ہم لوگ 20-30 لگ بھگ رہے ہیں جو بھی کار کرتا ہے اچھدگاری بھی تھے اس میں ہم بھی لوگ تھے تو ہم لوگ ان کو چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے جیسے ہی ان کے گھر والی گلی آتی ہے تب ہی کچھ اپدروی جن کے ساتھ پرشاشن بھی موجود تھا اور کئی مولوی بھی تھے وہ لوگ اچانک سے آتے ہیں اور پولیس آگے چل رہی تھی مولوی بیچ میں چل رہتے ہیں اور پیچھے سے لڑکے آکے اٹے پتھر اور پاکستان جند آباد نارے تقدیر اور کئی پرکار کے نارے لگانے لگے جن کا بروت کرتے ہو ہم کار کرتا ہوں نے جیسے شری رام کے نارے لگانا اتیت سمجھا جو کی ضروری بھی ہے کیونکہ یہ تو ہم لوگ کی راشت بھکتی بھی ہے اور ہم لوگ بجرنگ دل کے کار کرتا ہیں اس کے پاس شاہت وہ لوگ کئی بہت زیادہ سنگھیا میں تھے تو کہیں نہ کہیں دباؤ رکھتے ہوئے پھر ہم لوگوں نے اوپر ادھکاریوں کو اپنے سمپرک کی ہم نے کا بھائی سب ایسا ایسا ہوا ہے وہ لوگ رات میں آئے انہوں نے وہ موقع پر جا کر دیکھا کیا ہے کیا نہیں تب ہی تک کافی وہاں پہ بھاری ماترہ میں پولیس پرشاشن بل آر پی آف کابی اکھٹا ہو چکی دی وہاں پر تو اس کے نے یہ ہم لوگوں کو آشواشن دیا کہ ایک گھنٹے کے اندر جو بھی آروپی ہیں جن کو نام وہاں کے اپستید لوگوں نے بتائے بھی ہم لوگوں کو تو وہ کافی ٹی میں لگی ہوئی ہے اور لڑکی نے یہ بیان دیا ہے مانینی نیالے کے موجودگی میں کہ اب میں اس لڑکے کے ساتھ ہی رہوں گی جو لڑکا تھا اس کے پریوار پہ جو لڑکی پکچھتا اس نے حملہ کیا لڑکی پکچھ نے حملہ کیا اور کافی لڑکے چمن گنج ہر جگہ کے لڑکے آکے اوپر دباؤ بنایا مارا اس کے چھوٹے بھائی کو مار کے بند کر آیا جس کو ہم لوگوں نے چھوڑویا تھا لڑکے کے چھوٹے بھائی کو مار کر تھانے میں بند کر آیا جی بلکل باہر سے آئے تھے چونکہ فائی آر آپ کی طرف سے درج ہوئی ہے جی ہمارے طرف سے درج ہوئی ہے کن کن لوگوں کے خلاف فائی آر درج ہوئی ہے وہاں محلے میں اپستی جو ہندو سماج ہے ان کی جانکاری کیونکہ میں وہاں پہ لوگوں کو زیادہ جانتا نہیں ہوں تو جیسے وہاں پہ کوئی کھا کے ٹینٹ والے ہیں اور لکھ منگنچ کا آبید ہے اور بھی آریف نام کے لڑکے ہیں آمیر آمیر کر کے کافی لڑکے تھے جن کا نام مجھے زیاد یاد نہیں ہے بھی نگن 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 بھی لڑکے جو مک بھومی کا جن کی تھی وہ لڑکی لڑکا بتایا جا رہا ہم لوگوں کے وہاں کے محلے والے نے بتایا جو ایک ہندو سماج کے گھر میں بھی گھوز گیا تھا کہ آپ یہاں پہ اگر آپ کو نہیں رہنے دیں گے آپ یہاں پہ پاکستان کا سریعہ لاغوی ہوگا پتہ نہیں موجود لوگوں نے بتائی ہم لوگوں کو جب آپ لوگ وہاں گئے ان کو لڑکے کے بھائی کو چھوڑنے اس کے گھر تک تو آپ لوگوں پر اچانک سے حملہ ہو گیا تو کس طرح پتھراؤں ہوا یا ہتھیاروں سے بھی لائے پتھر پتھر ایٹے پتھر کانچ کی بوٹلے پیٹرول سے بھلی بوتریں تلواریں دکھ رہی تھی کٹے بھی تھے بہت ساری چیزیں تھی میں لگتا ہے وہاں پہ جو ہندو سماج رہتا ہے اس کو ڈراؤ کے بھگانے کی پوری پوری کوسس تھی ان لوگوں کی جو کی ہم لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے ناکامیاب ہو پائیں جو لال کالونی کا علاقہ ہے یہ لفظ جہاد کے لیے بہت کھات رہا ہے ایک بار یہاں اچانک سے بہت سارے لوگ کانپور سے کئی لڑکیاں ہندو بچیاں جو آروپی لڑکے تھے وہ سب یہیں لال کالونی کی تھی تو یہ لوگ اس طرح کے معاملوں میں تو بولتے ہیں جو سکولر سماج ہے ہمارا کی یہیں تو پریم ہے بجرنگ دل پریم کے بیچ میں روڑے اٹکاتا ہے ٹھیک معاملہ جب اُلٹا ہو گیا تو پھر نفرت کی بیار کیوں بہنے لگی پھر ان کو پیار کرنے کیا جاتی بھائی صاحب ان کا ایک ایجنڈے کے تحت تو وہ لوگ کام کر رہے ہیں ٹھیک لفظ جہاد مطلب یہی نہیں ہوتا ہے کہ کیولو کیول مسلم لڑکا ہو مسلم لڑکیاں بھی آج کل ہندو لڑکے لے جا کر کہ مسلم میں پرورتت کر آ رہے ہیں تھرن پرورتن کروا رہے ہیں تو ان کو کل ملا کے ہندو سماج کو کم کرنا ہے اور وہ کیسے کم کرنا ہے وہ ہر طریقے سے وہ جانتے ہوئے پھر وہ ہندو لڑکا لائیں یا ہندو لڑکیاں لائیں لڑکا مہانگر کے آپ لوگ بھی جب لڑکا مسلم ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی اس کو جہاد بتا دیتے ہو اب اس معاملے میں لڑکا ہندو ہے تو آپ اس کے پکش میں کھڑے ہیں یہ دھورا رویہ نہیں ہے میں بھائی صاحب ان کے پکش میں نہیں کھڑا ہوں وہ پریم پرسنگ کا معاملہ ہے میں اس چیز میں بتائی نہیں رہوں میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ہندو سماج مارا گیا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں وہاں پہ جو ہندو لوگ ساتھ اتیا چار لگاتار ہو رہا ہے وہاں پہ عدکتر سنکھیا مسلموں کی ہے وہاں پہ کیول لگتا ہے چھ سات گھر ہیں اس کے ہندووں کے تو ان کو کل ملا کے چاہتے ہیں کہ بھگا دیا جائے تاکہ پورا روپ سے ہاں پہ مسلم رہنے لگے ہمارے ساتھ امیت پانڈے جی موجود ہیں امیت پانڈے اس دن کی گھٹنا میں سم مسلم سمدائے کے ساتھ جو بیواد ہوا تھا اس میں اکیلے فس گئے تھے چونکہ یہ وہیں رہتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی بہت برا برطاف کیا گیا وہ ہم ان سے بات کر کے جانتے ہیں امیت جی کیا معاملہ ہوا تھا اس دن پورا وہاں پہ آدھے گھنٹے پہلے میں کھڑا تھا جب کچھ مسلم سمدائے کے لوگ تھے پچاس آٹھ پھر اس کے بعد میں سمجھانے لگا ان لوگوں کو کیونکہ آپ لوگ مت مارو تو ان لوگوں نے بولا تم نیتا گری زیادہ کرتے ہو تم ٹارگیٹ میں ہو کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ بولا پھر اس کے بعد میٹر ساند ہوگا کسی کو پیٹ رہے دیکھا اس کو پیٹ رہے دیکھا اس کو پیٹ رہے دیکھا جو لڑکا لے کے بھاگا تھا لڑکی اس کے بھائی کو اور اس کی ممی کو گالی گلو جو رہی تھی تو اس لڑکے نے مجھے فون کرا کہ امیت بھائی جلدی آ جاؤ ہونا ہم لوگ مار کھا جائیں گے میں بھاگتے ہو گیا کٹنا اس طلب پہ پہنچا اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے بھی ٹارگیٹ بنایا اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد یہ لوگ نارے تقدیر کے نارے لگانے لگے اور گلت پاکستان جندہ بات کھائے کھائے کے نارے لگا کے اور اس کے بعد میں گیٹ کے پاس کھڑا تھا میں نے بھاگنی کوشش کری اس نے مجھے ٹارگیٹ بنا دیا گیا اور مجھے مارا گیا کاری سو سے دیڑ سو لوگ تھے اگیات اور اندھیرہ لائٹیں بجھا دی گئی تھی جس سے کچھ دکھائی نہیں پایا ابھی بھی مجھے دھمکیاں ملتی ہیں میں کہیں بھی نکلتا ہوں کہ تم مار دیے جاؤ گئی یہ ہو جائے گا تو میں سن کے انسنہ کر دیتا ہوں ساسن نے آپ کی مدد نہیں کہ آپ کی سرکچہ کو لے کر کہ سکھائے ساسن نے ابھی کوئی سرکچہ نہیں کری چھوٹے آئیں آپ کو چھوٹے پیڑ میں آئی ہے پیڑ میں ریل کی ہڈی ہلکی سے ڈیمج ہو گئی ہے میری تچرائے میں کانٹ ہوا تھا سالنی یاد ہوالا تو اس میں کوئی کچھ نہیں بولا تھا لڑکی ہندو تھی اور لڑکا مسلم تھا تب کوئی نہیں بولا فیصل نام تھی لڑکے کا اور لڑکی کا نام سالنی یاد ہو تھا تب کوئی میٹر نہیں ہوا مگر یہ ہندو لڑکا لے گیا تو اتنا بڑا میٹر پلس ہندو کو ٹارگیٹ بنایا گیا ہندو کی ماں بہن کی گالی دی گئی گیٹ درجوں میں گھمے چلائے گئے بجرنگ دل کے کار تکارتا ہو کہ اوپر بھی گھمے اور سی سیاں کی بوتل کافی زیادہ چلائے گیا اور لوگوں کو پاس ویڈیو بھی ہے ابھی جو پریوار ہے وہ اپنے گھر میں ہے سورچ ابھی تو پریوار جو ہے لڑکی لڑکا کو تو پتا نہیں باقی ان کا پریوار سورچ سورچ بیٹھی رہتی ہے تب ہی سورچ سورچ جب بٹے گی تو اس کے بعد پر نہیں کیا ہوا بجرنگ دل پہ آرور بکتا ہے کہ لوگ مطلب نفرتی پھلاتے ہیں بریم کرنے والوں کے بیچ روڑے اٹکاتے ہیں تو یہ کچھ کم ہوگا کہ بس بڑھتا ہی رہے بلکل ہوگا بلکل ہوگا جب تک بجرنگ دل کے پرتیک کار کرتا ہے اس دھرتی پر تو ہم لوگ لگاتار لڑتے رہیں گے ہمیشہ لڑتے رہیں گے راشت ہیت میں ہمیشہ کھڑے ہیں جو راشت ورودی تتو ہیں ان کو جڑ سوکھاڑ پھیکنے کام کرے گا بجرنگ دل پنگ لتا جب اس سے پہلے جیسا اخلے سیادوں کی سرکار تھی تو لف جہاد کے حالے کچھ جادہ ہی ہوتے تھے یوگی آدیت ناج جب سے ہے تب سے اس چھیتر میں کیونکہ گڑ رہا ہے لف جہاد کا کچھ کمی آئی ہے بھائی صاحب لف جہاد کے معاملوں میں ماننی ہے یوگی آدیت ناج جی کی سرکار میں لف جہاد کے معاملوں پہ سرکار دھیان دے رہی ہے پہلے کی سرکار تھے ان سب چودوں سے مطلب ہی نہیں تھا وہ تو ان کو کچھ مطلب ہی نہیں تھا وہ تو اپنا گھر بھڑتے تھے اور ہجہوس بنماتے تھے لڑکا لڑکی چونکہ واپس آ گئے ہیں لڑکی نے بیان بھی دے دیا ہے تو ان کی سرکشہ کے لیے پرشاشن نے کچھ انتجام کیے ہیں پرشاشن نے انتجام کیے ہیں بلکل کیے ہیں اور بجرنگ دل بھی ان کے سرکشہ کی جمعیداری لیتا ہے اور باقی پولیس پرشاشن وہاں موجود ہے ان کے گھر کے پاس کب تک رہے گا پولیس پرشاشن تو ہمیشہ نہیں پرشاشن ہمیشہ نہیں رہے گا لیکن بجرنگ دل ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہے بات کرنے کے لیے دھنواد آپ کا بسا جائے شریف موسیقی